ہی لو دوستو آج ہم بات کریں گے بلگم کے بارے میں یہاں پر ہم جانیں گے بلگم میں یوز ہونے والی میڈیسنز کے بارے میں چلی دوستو شروع کرتے ہیں خانسی مطلب کے کب خانسی کے دو ٹائب ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے ڈرائی کب مطلب سوکی خانسی دوسرا بیٹ کب اس کو ہم گیلی خانسی یا بلگم والی خانسی کے نام سے بھی جانتے ہیں نیکس جان لیتے ہیں بلگم فیلم کے کارڑ کے بارے میں تو اس کا پہلا کارڑ لنگ میں یا تو بائرل انفیکشن ہے یا بیکٹریل انفیکشن ہے تو بائرل انفیکشن یا بیکٹریل انفیکشن کے کارڑ بلگم بن سکتا ہے نیکس کومنکول کومنکول مطلب کے سردی خانسی زکام بخار اس کومنکول کے کارڑ بھی بلگم بن سکتا ہے یا پیسنٹ کو الرجی ہے الرجی کے کارڑ بھی بلگم بن سکتا ہے نیکس آتا ہے ایستما مطلب کی دمہ یا سی او بی ٹی سی او پی ڈی مطلب chronic obstructive pulmonary disease chronic مطلب لمبے سمعے سے obstructive مطلب کے رکابت اور pulmonary مطلب لنگس اگر لنگس میں لمبے سمعے سے کسی ٹائپ کی رکابت ہے تو اس کو ہم سی او پی ڈی کے نام سے چانتے ہیں تو ایستما اور سی او پی ڈی کے کیس میں جو سانس کی نلی ہوتی ہے اس کا لیومن جو ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے ایستما سی او پی ڈی کے کیس میں اور جی ای آر ڈی جی ای آر ڈی مطلب gastro isophageal reflex disease اگر دیکھیں stomach کا content isophagus میں backflow ہو جاتا ہے تو اس کو ہم gastro isophageal reflex disease کے نام سے جانتے ہیں اور smoking تو ان کارڈوں سے بھی بلگم ہو سکتا ہے اب یہاں پر جان لیتے ہیں گیلی خاصی میں یوز ہونے والی سی رپس کے بارے میں تو ان سی رپس میں کون کونسی میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں ہوتی ہے dextromythorfen dextromythorfen یہ brain کے cup center کو suppress کرتی ہے اب جیسے ہی دیکھیں brain کا cup center suppress ہو جاتا ہے تو پیسنٹ کو خاصی جو ہے رک جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے next medicine آتی ہے chloroferinamine chloroferinamine یہ ایک anti allergic اور anti histamine medicine ہوتی ہے یہ بہتی ناک running nose اور battery eyes اور sinizing مطلب کہ چھیک کو یہ کم کرتی ہے اس کے علاوہ salbutamol اور libo salbutamol جیسے estherine syrup میں salbutamol present ہے salbutamol اور libo salbutamol یہ branco dilator کی طرح کام کرتی ہیں branco dilator مطلب کہ یہ سانس گینلی کو dilate کر دیتی ہے مطلب کہ فلا دیتی ہے جس سے پیسنٹ کو سانس لینے میں آسانی اور بلگم نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے next medicine آتی ہے embrocol embrocol ایک mucolitic medicine ہوتی ہے mucolitic مطلب کہ mucos کو توڑنے والی medicine mucolitic میں دو term ہیں پہلا ہے mucos دوسرا ہے litic litic مطلب ہوتا ہے توڑ دینا تو یہ mucos کو توڑ دیتا ہے اسی قرار اس کو mucolitic medicine کے نام سے جانا جاتا ہے اب جیسے دیکھئے یہ بلگم مطلب کہ mucos ٹوٹ جاتا ہے اسی کے قرار یہ بلگم سانس گینلی کی ثروب باہر نکل جاتا ہے next medicine آتی ہے quifancen quifancen mucos کو باہر نکالنے میں help کرتا ہے تو بلگم کو نکالنے میں دیکھئے کون کون سی سی رپ کا یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پر منلی کوپ سیلز اور کفریکس ایڈ کوف لیڈ ان میں سے کوئی ایک سی سکتے ہیں ان سی رپ میں کوئی بھی سی رپ آپ کو prescribe کر سکتا ہے سی رپ کے علاوہ کچھ tablets جیسے کہ derifilin اور monter LC یہاں پر کوپسل کی loosenses بھی دے سکتے ہیں تو دن میں یہ ایک یا دو loosenses دی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ derifilin derifilin میں دے سکتے ہیں دن میں اس کو ایک بار یا دو بار دے سکتے ہیں جب کی monter LC میں ہوتا ہے monty locas sodium اور lebo citrazin monter LC کو دن میں OD ایک بار دے سکتے ہیں